بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اور میں ہوں عدیل آج آپ کے ساتھ اپنی کچھ ایکسپیرینس شے کریں گے کچھ آپ کو ٹپس دیں گے مٹا پا بڑا اکھاند ہے ہر بندرہ دل کرتا ہے پتلا سلیم سمار ہیں انجدل آپ کو ہو جائے لیکن کرنا ذرا مشکل ہندہ ہے کیونکہ میرے ایک دوست نے ایک بات بولی ریسنڈی کہ میرے ایک دوست ہے ناصر اس نے مجھے ایک کومنٹ پاس کیا کہتا ہے کہ جی اگر تو اسی اپنا مو کنٹرول کر سکتے ہو نا ڈائیٹ کر سکتے ہو تو اسی کچھ بھی کر سکتے ہو مو کو کنٹرول کرنا سپیشلی اگر آپ ایک ایجین فیملی میں رہتے ہیں آپ کی گھر میں ترہ ترہ کے کھانے پکتے ہیں تو یہ کام بڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ اگر آپ چھڑے چھانٹ ہو تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے جو مردی کھال ہو حالانکہ مشکل تب بھی ہوتا ہے کیونکہ بندہ زیادہ طرح فاس فوڈ پر لائے کہتا ہے اور سپیشلی اگر آپ کسی فورن کنٹری یا ایوروپین کنٹری میں رہتے ہو یا آج کل تو ہیر فاس فوڈ ہر جگہ پہ ہے تو کھوتا کھوڑائی کئی ہندھا ہے کھوتے تو یاد آیا ہیر پاکستانے تھے جلو ہیر چھڑا موضوع کسی اور پر نکل دائے گا آج آپ کو کچھ اپنے ساتھ میں اپنی پرانی تصویریں شیئر کرتا ہوں زیادہ پرانی نہیں ہے اس وقت جو تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں پیچھے یہاں پہ میرا ویٹ تھا ہنڈرین سیون گیجی میں نے سکس منز ایک ٹرانزیشن پیریٹ تھا جس پہ میں نے ارادہ کیا تھا اپنا ویٹیوز کرنے کا اور کیا یہی تھا کہ میرے پاس جو ابھی آپ کو میں دکھا نہیں سکتا اپنے سوفے وہ سوفے ہیں ذرا بندانہ ٹک ہنو کے اندر بیٹھ جاتا ہے اور میں اخیر مجبور ہو گیا تھا جب میں اٹھتا تھا نا تو مجھے دونوں ٹانگیں ہوا میں بلاند کرنی پڑتی تھی اٹھنے کے لیے بلکہ یہاں پہ ایک بڑا مشہور ریسٹورنٹ ہے لندن میں نوابز میں اپنے دوستوں کے ساتھ جاتا تھا اور میرا جو دوست طرف مجھے بقاعدہ کومیٹ ایک پاس کیا تھا کہنا ہے میں گنن لگیا بوفے سسٹم ہے نا وہاں پہ رویلز آف نواب میں تو وہ کہتا ہے جی کہ میں تیرے پھیرے گرنے نے ساتھ پھیرے لگایا ساتھ ہی آٹھ مجھے نہیں یاد میں دوبارہ پوچھ کے آپ کو بتا ہوں گا کہتا ہے کہ ساتھ ہی آٹھ دفعہ تو گئے ہیں اور پلیٹیں ہر دفعہ بھر کے لگتا ہوں تو جب لاسٹلی میں گیا تھا تو میرے حال سے ہارڈلی میں سیکنڈ ڈائم جا سکا تو اب میرا ویٹ جو ہے وہ انڈر ایٹی ہے میں ڈبل ایکسل پہنتا تھا اب الحمدللہ جو ابھی یہ جو جس جیکٹ اور جس شیٹ میں بیٹھا ہوں یہ دونوں میڈیم ہیں تو دیکھیں یہ کوئی راکٹ سائنس تو ہے نہیں جیسے نہ کہنا ہے دو دونی چار بڑا سمپل سا فارمول ہے تو اس میں کوئی آپ کو محنت نہیں کرنی پڑتی دائیٹ میں میں نے دو دفعہ اب اس لئی ویٹ لوس کیا لیکن کشمیری فیملی دی بلانگ کرنا مو نو بند کرنا بڑا مشکل ہوں اسپیشلی جس ٹائم تو سی بیٹھے اتھے وہ تے اتھو تو ان بریانی دی خوشبوہ ہمارے لگی ہے یہ بچے روڑے پراتھے کھان لگئے ہیں ہمارے تھے پھر مو کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے لیکن الحمدللہ پھر دوبارہ راندیشن پیریڈ میں سے گزر رہا ہوں اب دوبارہ ویٹ کو لوس کر رہا ہوں تو دوبارہ میرا ویٹ ایک دفعہ لوس کرنے کے بعد کچھ عرصہ بعد میرا دوبارہ واپس آور ہنڈرڈ چلا گیا تصویریں آلڑی آپ دیکھ رہے ہیں میں آپ کو دکھاؤں گا ساری تصویریں تو بڑا سیمپل سی چیز ہے جب آپ کوئی بھی ڈائیٹ کرتے ہیں نا تو اس میں فیفٹی تو سکسٹی پرسنٹ لوگ بڑی حیرانگی کی بات ہوگی کہ فیفٹی تو سکسٹی پرسنٹ جو ہوتا ہے وہ آپ کا ماؤت کنٹرول ہوتا ہے کہ آپ کو فوڈ کو کس طرح کنٹرول کرتے ہیں یہ بہت امپورٹٹ ہوتا ہے اس کے بعد فیفٹین تو ٹوئنٹی پرسنٹ ہوتی ہے آپ کی بوڈی کو ری سیٹ کرنا جس کو ہم بولتے ہیں آپ اپنی پوری نیند لیتے ہیں سلیپ کیونکہ اگر آپ پوری نیند نہیں لیں گے اللہ تعالیٰ کی ذات میں ایک سسٹم بنایا ہوا ہے دن کو کام کرنا رات کو سونا یا چلیں آپ کچھ کچھ بندگیوں میں پوری ہوتی ہے رات کو کام کرنے کی لیکن آپ اگر آپ پوری سلیپ کم سے کم آٹھ گھنٹے کی نیند پوری نہیں کرتے تو آپ کی بوڈی ری سیٹ نہیں ہوتی جس طرح ہوتا ہے آئی فن پڑے ہیں انہوں نے یوز کرتے رہندے یہ اوور ہیٹ ہو جند ہے انہوں پھر ٹھنڈا کرنے میں سرک دیو تو اس طرح بوڈی نے ٹھنڈا کرنے وزتے ایک ٹونٹی فور آور سائیکل میں آپ نے کم سے کم منیمم آٹھ گھنٹے کی سلیپ پوری کرنا بوڈی کو فیٹ کو برن کرنے کے لیے انرجی چاہیے ہوتی ہے جنریٹر ہوتا نا جنریٹر ہوتا نا جنریٹر ہوتا نا جنریٹر ہوتا نا اس میں اب جس لیے بغیر تیل کے تو چلے گئے نہیں نا تو اس کے لیے آپ نے اندن اس میں ڈالنا تو اس نے چلنا نا تو اس کو انرجی چاہیے ہوتی ہے ایک اور بڑی چیز ہوتی ہے جس میں ایک میں ہمیشہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ دیتا ہوں کہ نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح دا ناشتہ کرو بادشاہ ماں ورگا دیار دا کھانا کھاؤ وزیرہ ورگا تیر رات دا کھانا کھاؤ غریبہ ورگا اب بالکل اسی پیٹرن پہ چلیں پہلی چیز کہ صبح آپ کا فیٹی بریک فاسٹ ہونے تھی جس میں مرد کے لیے نارمی دو سے تین انڈے لے لیں بہترین فارم ہوتی ہے ابلے ہوئے ہیں انڈے ہونے چاہیے کیونکہ جب آپ فرائے کرتے ہیں انڈے دا بیڑا غرق کرتے ہیں اس میں آپ تیل ایڈ کرتے ہیں کون سو تیل ایڈ کرتے ہیں بیٹر ایڈ کرتے ہیں کچھ بھی کرتے ہیں بہترین فارم جو ہوتی ہے وہ صبح ابلہ ہوا انڈے ہوتا ہے اس کے علاوہ آپ نے جو بھی ساتھ لینے ہیں بینز لینے ہیں سویٹ کونز لینے ہیں لیکن آپ اچھا ہیلتھی تگڑا ناشتہ کر لو دن میں آپ بڑا موت دل سا ناشتہ ناشتہ کہے گیا ماتوہ جی پکھا یہ بھی ڈائیٹ دے بیچھا دن میں آپ ذرا بہترین بڑا میڈیم سلنج کر لیں رات کا کھانا آپ چھ و جیسے پہلے پہلے کھا لیں اس کے بعد نہ کھائیں اور جو بھائی بھائی ہیں بہنیں یہ آپ کا پورشن آف فوڈ ہے ایک ٹائم کر اگر آپ اس سے کم نہیں نہ کھانا چاہتے سٹارٹ آف درائیٹ کے بعد کر رہا ہوں آپ یہ پورے ہی کھائیں لیکن اس کو چار حصوں میں ڈیوائیٹ کر لیں اور چار ڈیفرنٹ ٹائم پہ کھائیں مطلب آپ کا جو پورشن ہے نا وہ پورشن کو چھوٹا کر دیں کوانٹیٹی بھی شک اتنی رکھیں مثال کے طور پر آپ نے ایک پلیٹ کھانی ہے نا تو ایک پلیٹ آپ کھانے پورے دن میں کوئی مسئلہ نہیں لیکن اس کو چار ڈیفرنٹ پورشنز میں ڈیوائیٹ کر کے کھائیں اس میں بہت فرق پڑتا ہے کیونکہ میدہ جو ہے نا وہ پھول پھول کے جیڑا نا وہاں ٹیلہ تھیلہ نہیں بڑھ جانا دوسرا جو چیز آپ کو سیلف موٹیویٹ کرتی ہے اگر آپ کلائی پہ گھڑی پہنتے ہیں نا تو اس گھڑی کو ایک جگہ پہ ٹائٹ کر کے جہاں پہ بھی آپ کلائی ہے اس کو باندھ لیں اب دس دن ڈائیٹ کریں گے نا اور کڑیلیوز ہو جائے گی یہ بڑی موٹیویشن ہوتی ہے اور دوسرا پرانے کپڑے جب آپ پتلے ہوتے تھے نا انہوں نے سمال کر رکھو روز سورے سورے اٹھ کے پاہ لو پتہ اندھا تانگ آندھا تیٹھ دو تھلے جاندے نہیں تانگ آ کے پھر اتارو گے یہ چیزیں مزاک میں نہیں کر رہا یہ واقعی بڑی موٹیویٹ کرتی ہے اور میں ان ساری ٹرانزیشن پیریڈز اس سارے ٹائم میں سے گزر چکا ہوں اور جب آپ ایک دفعہ پتلے ہو جائیں گے نا پھر دوبارہ واپس اس بڑی اور پرانی تصویریں لازمی سمال کر رکھی ہو انہوں نے نہیں جان دینا جیڑے پرانے سوٹ نے انہوں نے بھی سمال کر رکھی ہو کم سے کم ایک قد ضرور رکھی ہو اور پرانی تصویروں کو تو ضرور سمال کر رکھی ہو ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی چیز پہنچ رہی ہو تو آپ جناب جو بندے مجھے جانتے آئیے تو میرا چینل ہی بڑا پدج ہے جو مجھے ابھی تو جاننے والی جو دیکھتے ہیں نہیں تو آپ کومنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں تو میں انشاءال طلاب کو ضرور بتاؤں گا تو اپنا حیاء رکھیے گا اپنی فیملی کے حیاء رکھیے گا اپنے ارد کے لوگوں کے حیاء رکھیے گا اللہ تعالیٰ کی ساتھ آپ کو اپنے حفظ آمان میں رکھیں اللہ راتی بہمان